عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام لاہور ہائی کورٹ کی لیٹس جیجمنٹ ہے اپریل دوزار تائیس کی حصداللہ خان ورسز پروینسہ پنجاب سیول رویہ نمبر فور تو سیون زیرو ون اوور ٹو زیرو ڈبل ٹو آنرابل جسٹس شاہد بلال حسن نے اس کیس کو جیس کیا ناظرین اکرام اس میں جو ہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں نا جو پرپوزیشن ہے ہماری وہ ویدر دا کوٹ اس ڈیوٹی بونڈ تو فسٹلی ڈیسائید دی قویسچن آف جیوریسٹکشن ان لیمیٹیشن ایف دا سیم is not pleaded بائی دا رائیول پارٹی اس میں ایشو یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ یہ ثابت فیصلہ کرے اس چیز کا کہ یہ اس کی جیوریسٹکشن بنتی ہے یعنی قابل سماعت کیس ہے یا نہیں ہے تو کر سکتی ہے قابل سماعت یا اس میں کوئی لیمیٹیشن کا معاملہ تو نہیں ہے ٹائم تو نہیں گزر گیا ہوا کیس دائر کرنے کا یہ کہا گیا ہے اس میں کہ اگر مخالف فریق جیوریسٹکشن کا یا لیمیٹیشن کا معاملہ نہیں اٹھاتا عدالت کے سامنے پھر بھی کیا عدالت کی یا فرض ہے کہ وہ کیس کو جیسائیڈ کرنے سے پہلے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس کی جیوریسٹکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی یا اس کی کوئی وقت گزر تو نہیں گیا ہوا یہ ایشو اس میں پوچھا گیا ہے سب سے پہلے ناظرین اکرام عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ جو ٹرائل کوٹ ہے یہ دیکھے کوئیسٹکشن اور لیمیٹیشن کو کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے یہ عدالت میں کیس چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا یا ٹائم بار تو نہیں ہے وقت گزر تو نہیں گیا اس کا سماعت کا even if the same is not pleaded by the rival party بے شک اسے rival party نے نا بھی کہا ہو نا بخالہ فریق نہیں بھی کہتا نا کہ جناب یہ آپ کی جیوریسٹکشن نہیں بنتی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کے باوجود دالت نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں اس حوالے سے یہ ایز پر سیکشن تھری آف دا لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین زیرو ایٹ انی سو آٹھ کا لیمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن تین یہ کہتا ہے کہ مخالف party مخالف فریق بے شک یہ point out نہ بھی کرے تب بھی عدالت جو ہے trial court یہ لازمی دیکھے گی کہ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے یہ فیصلہ کرے گی کہ جیوریسٹکشن اور اس کی لیمیٹیشن ہے یا نہیں ہے کیس کی کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے پھر وہ جائے گی دیگر معاملات یہ چیز اس میں ناظرین اکرام ڈیسائیڈ کی گئی ہے the court is duty bound to firstly decide the question of jurisdiction and limitation even if the same is not pleaded by the rival party مخالف فریق نہیں بھی کہتا رہا تب بھی عدالت نے پہلے jurisdiction اور limitation دے جازت دیجئے اللہ حافظ اشرف آسمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 03004262278 ویٹس ایپ پر وائس میسج کیجئے